شام کا وقت ہے اور اب ہم چائے کی دکان پر یہ جاننے کے لیے کہ کیا دیش میں نفرت کا بازار ہے اور یہاں محبت کی دکان کھولنے کی ضرورت ہے نفرت اور محبت کی بات کیوں اتنا ان دنوں ہو رہی ہے اور یہ کس کے لیے ہو رہی ہے نفرت کون فیلا رہا اور محبت کی کس کو زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے میرے ساتھ کچھ چائے کی دکان پر لوگ ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش میں نفرت کا محول ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہتے کی تھوڑا سا تو ہے دیش میں نفرت کا محول لگتا ہے مجھے ہر جگہ نہیں مگر ہاں کہیں نہ کہیں مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ چاہے دل میں محبت نفرت ہو یا نہ ہو دماغ میں گز گئی ہے وہ کس طرح کی یہی دھرم کو لے کے تھوڑا سا جو دروی کرن ہے ایک پٹکولر کمیونٹی کو لے کر سیدھے سیدھے بولیے نا کیا دیش میں انٹی مسلم مسلم بیرودھی سنٹیمنٹس چناؤ کے وقت بھڑکانے کی کوشش ہوتی ہے کیا بلکل ہوتی ہے سر بلکل ہوتی ہے ٹلیس پچھلے ساتھ اٹھ سال سے تو میں دیکھی رہا ہوں اور یہاں پہ بھی محبت چونکہ انوان مندر کے بلکل سامنے ہے اگر ہم دیکھیں گے تو ابھی شام کو یہاں پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے اور وہاں پہ دو تین سیوہ دار جے شری رام کے نارے لگاتے ہیں اور بہت فرور ہوتا ہے ایک ریلیجیس فرور جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ تو یہ حنمان مندر پر شری رام کے نارے لگانا تو کیا بات ہوگی سر بات تو نہیں ہوئی مگر وہ انپریسیڈنٹیڈ ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں یہ ضرور جھلگتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہی ایسا ہو رہا ہے نہیں سر میں یہ نہیں کہتا مگر وہ شروع چاہے کسی نے بھی کر رہا ہو کسی بھی پارٹی نے کر رہا ہو میں تھوڑا سا ان وینڈو میں بات کروں گا لیکن وہ پونچ جس حساب سے وہ لیا جا رہا ہے لوگوں کے دوارا اور دھرم کا ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے کیونکہ ہمارا دھرم کبھی ایسا رہا نہیں ہے دیکھئے جب کرناٹک کا چناؤ ہو کانگریس پارٹی پی اف آئی جو آلیڈی بینڈ ہے اس کا نام لے کے بجرنگ دل کو بینڈ کرنے کی بات کرنے لگے جب کانگریس پارٹی اس طرح کی بات کرنے لگے بجرنگ دل کو بینڈ کرنے کی تو دوسرے پخش کو تو موقع ملتا ہے کہ دھوڑی کرڑ کر آئے جب کانگریس کے راشتری ادھیک اپنی پہش شروعاتی چناؤی صبح میں ہی پردھان منطری کو جہریلا ساپ کہیں گے تو اس سے محبت کی دکان کھل رہی ہیں سر اب وہی بات ہے نا کہ وہ ایک چیز اور نفرت کا چکر یہ ہے کہ جب نفرت ایک کرنسی بن جاتی ہے جب وہ اور نفرت بھی نہیں میں کہوں گا وہ دھروی کرنے جو اپنا جو راج کر رہے ہیں وہ دل میں چاہے نفرت نہ لے رہے ہوں بگر وہ ایک سٹرٹیجی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دھرم بشیس یعنی مائنورٹی یعنی مسلمانوں کے خلاف بولنا اس سمیں کے راجنیتک مجبوری ہو گئی ہے ووٹ پانے کا سب سے اچھا طریقہ ہو گیا برکل جی ووٹ پانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے یہ میں تو یہ مانتا ہوں اپرادی کو اپرادی کی طرح پر وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے اس کو اپرادی کی طرح کانون کے دائرے میں سجا ملنی چاہیے میرے منت ہی ہے لیکن جب عطیق اور مختار جیسے لوگ جو کی انیس سو پچاسی سے یا اس سے بھی پیچھے سے ایک سہتالی سے لے کے اور چار درجن پانچ درجن ان پر مقدمے ہیں تھر تھر کانپتے رہے دو دو تین تین جیلوں کے لوگ اور یہ ماننی ویدھائک بن کے جن پارٹیوں سے پہنچتے رہے جن کی سرپرستی میں اور وہ اور بڑھتے بڑھتے اتنا تک بڑھ گئے تھے یہاں تک کی تیس چونتیس سال میں عطیق احمد پر ایک مقدمہ جو ہے سجا نہیں ہوئی تھی تو جب بدلی ہوئی سرکار میں یہ سب بدلہ ہوا ہو رہا ہے تب یہ کہنا کہ یہ سب جو ہے مائنورٹی کے لیے ہو رہا ہے یہ بھی تو غلط ہے یہ بات آپ کی سہیے بلکل میں مانتا ہوں کہ اس طریقے سے ہونا غلط ہے لیکن ایسا بھی تو ہوئے کہ جو مقدمہ ہو گیا اور وہ گربدار بھی نہیں ہوتا گربدار بھی نہیں ہوا پوکسوں کا جس پہ مقدمہ فائی آر درج ہو گئی تو ایسا بھی تو یہ بھی چھتر چھایا ہوگی ایک طرح سے یا نہیں ہوئی بتائیے پہلوانوں کھلاب مقدمہ فائی آر درج ہوئا ہے لیکن اس کی گربداری بھی نہیں ہوئی تو یہ کیا ہے یہ تو ہر پارٹی کو تو گنڈا چاہیے اوڑ دینے کے لیے بورٹ ڈالنے کے لیے ان کو تو چاہیے نا گنڈے اور میں یہ نہیں کہتا کانگریس کو نہیں چاہیے کانگریس کو بھی چاہیے بی جی پی والوں کو بھی چاہیے گنڈا چاہیے لیکن چاہیے سب کو کسی کو مسلمان چاہیے کسی کو ہندو چاہیے چاہیے سب کو گنڈے بینا گنڈے کے تو سرکار بھی نہیں چلتی کانون کے راج یہ پہلے جو نا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کانون کا ساسن ہوتا تھا چاہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے دھرم دیکھ کر کے کانون اپنا کام نہیں کرنا چاہیے میں تو یہ جانتا ہوں ابھی کر رہا ہے ہاں جی اب تو یہی کر رہا ہے دھرم ہی آگے چلو دھرم کو دیکھ کر کے کانون استعمال ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ بھی جی چلو آپ تو کھڑ سہی دکھا دے تو کچھ تو ٹیلی ویژن ایسے ہیں کہ جو نا دکھاتے ہی نہیں ہیں اصلیت کو تو ہم تو روز جنتہ کے سامنے آتے ہیں آپ نے تو ہمیں دکھایا بھی ہے ہم تو آپ کو جانتے ہیں پہلے بھی کسان اندولس ہیں کسان آدمی ہیں ہم تو کیا ہوگا بلکل نہیں ہم بھی جے پی کے بھی خلاپ نہیں ہیں ہم نے ہی تو بنایا اس کو لیکن ایک طرح سے سب کو ایک طریقے سے دیکھنا چاہیے کانون کو اپنا ساسن کرنا چاہیے میں تو یہ جانتا ہوں